محسن صاحب بھی بتائیں کہ جو ملکی ادارے ہیں ملکی ادارے ہیں جو ہیں وہ الیکشنز کے لیے تیار ہیں کیا؟ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ آئی ایم ایف پرورام کے بعد الیکشن ہو جائیں گے نومبر میں الیکشن ہو جائیں گے کیونکہ یہ نائن منس کا پرورام ہے آپ کا سٹینڈ بائی پرورام ہے تو چونکہ مجودہ جو حکومت میں پارٹیز ہیں دے ہوپ کہ وہ پی ٹی آئی کی کو بہت حد تک ایک سائیڈ لائن کرنے کے بعد ان کی دوبارہ گورنمنٹ آئے گی تو یہ پرورام اس لیے انہوں نے پورا زور لگا کہ ایک تو ڈیفالٹ کا خطرہ بھی تھا اور دوسرا اس لیے بھی زور لگایا کہ جب ان کی گورنمنٹ آئے نومبر میں اگر الیکشن ہوتے ہیں جنوری میں دسمبر میں گورنمنٹ حلف اٹھاتی ہے تو ان کے پاس تین چار مہینے ہوں اگلا پروگرام نیگوشیٹ کرنے اور اپنے پیسے ان کی ادائیگی کا انتظام کرنے کے لیے اگلے کی تیاری آلریڈ کرتے ہیں وہ لینا پڑے گا وہ اگلا پروگرام تو آپ کو لینا پڑے گا لیکن بات وہ یہ ہے کہ پروگرام ضرور لیں آپ لیکن اپنا بنیادی انفرسٹرکچر ابھی یہ زراعت کی بات کر رہے تھے زراعت اگر آپ اپنی امپورٹ ختم اس پر خود چیزیں پیدا کرنا شروع کر دیں اتنی ہو جائے اس کو ایکسپورٹ کرنا شروع کرنا تو آپ کا دس پندرہ بلین ڈالر تو یہی سے ہو جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے میں جو ملکی معیشت ہے وہ مستقم ہو جائے گی نوے سال تھوڑے سی بات کریں نو ماہ تو ستر سال ہو گیا فورڈی سیون ستر سال ہو گیا یہ تو بہت مشکل والا کام ہے نو ماہ میں ہماری معیشت کا ٹھیک ہونا لیکن یہ ہے کہ آپ کو فیصلے کرنے پڑیں گے یہ جو آپ نے بڑے بڑے ادارے اپنے اوپر پی آئیے ہے سٹیل میلز ہے ٹھیک ہے آپ کو لوگوں کو بے روزگار نہ کریں آپ کی وہ بے روزگاری پھیلتی ہے مزدور یونینز بھی آپ کے وہ اس پہ ہوتی ہیں لیکن کوئی سلوشنز تو نکالنا پڑے گا کہ آپ ایک ایک ادارے پہ سو سو ارب پچاس پچاس ارب روپے لگا رہے ہیں سر ہم نے اصلاح ووٹر فکس کی ہوئی ہے نا جی وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے کی تھی کہ تاجنوں پہ ٹیکس نہیں لگانا ہے کہ یہ مارا ووٹر ہے اب بھئی اگر ٹیکس نہیں لگا ہوگا تو ملک کیسے چلا ہوگا جو آئیے میں سے لے لیں گے وہ آئیے میں سے لے لیں گے لیکن اپنے ووٹر کو ڈسٹرپ نہیں کریں گے اس کو تکلیف نہیں پہنچے ہیں اچھا ورسن صاحب نواز شریف آ رہے ہیں پھر پاکستان واپس آنا چاہیے آنا چاہیے اس کے بغیر نون لگ میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کمپینڈ کر سکے گا نواز شریف نہیں آتے مریان نواز ایک کراؤڈ پولر ہیں لیکن جو اعتماد ایک عام ووٹر کا جو نون لگ کا ووٹر ہوگا اس کا نواز شریف پر ہے وہ کسی اور پر نہیں ہے دبائی تک تو پہنچ گئے ہیں وہ آقریب ہی آگئے ہیں دو گھنٹے رہ گئے ہیں دو گھنٹے دو گھنٹے دو گھنٹے دو گھنٹے دو گھنٹے دو گھنٹے لیکن وہ سنا اب یہ یہ ہے کہ فرحال سعودی عرب سے واپس لندن جا رہے ہیں اچھا واپس لندن جا رہے ہیں اچھا مطلب ابھی الیکشنز آپ کو ہوتے ہوئی نظر آ رہے ہیں تو انہوں نے جو اتنی محنت کیا ہے اس سے بھی یہی ہے اور اس کے بعد انہوں نے سٹیٹمنٹ بھی یہی دی تھی کہ ہم مدد پوری کر کے چلے جائیں گے اس کے فوران بعد سٹیٹمنٹ شباہ شریف کی یہی آئی تھی اوکی اوکی چلے جی امید کرتے ہیں اچھی چیزیں ہوں بارہال یہ اس وقت جو ایک تو ملک حالات دیکھیں مہنگائی ہے مزیر ابھی ٹیکسز دوبارہ ہے امپوز ہو رہے ہیں ہم نے بڑی اچھی گفتگو کیے کہ پاکستان کی جو ہے نا ریسورسز ان کو اٹلائز کریں آمدن بڑھائیں سونیا نے بھی کہا کیوں نہیں بڑھاتے آخر آمدن بڑی اچھی چیز یہ لیکن یہ ایسا ہونے والا تو ہے نہیں آگے اور بھی پاندس سال ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے مزید ٹیکسز مزید بوجھ عوام کے اوپر ہی اور پھر انہی کے پاس جائیں گے ووٹ لینے کے لیے ایسی ہی ہے سترہ پرسنٹ سے اٹھارہ پرسنٹ جی ایسٹی ہو جائے گا اٹھارہ سے ہو سکتا اگلے بجٹ میں انیس سے بیس پرسنٹ ہو جائے کیونکہ ٹیکس نیٹ نہیں بڑھانا ٹیکس کی ریشو بڑھانی ہے مسیبت یہ ہے بارہ پرسنٹ سے جی ایسٹی شروع ہوا تھا اب سترہ اٹھارہ پرسنٹ پہ آ گیا ہے ٹھیک ہے اس کی بجائے آپ ٹیکس نیٹ بڑھائیں اپنی بیس بڑھائیں جو تبکے ٹیکس نہیں دیتے ان کو ٹیکس میں نائے بجائے اس کے کہ جو ٹیکس دے رہے ہیں مطلب وہ چکی کے آپ کے اس میں آگیا ہے بیچ میں اسی کو پیستے جا رہے ہیں پیستے جا رہے ہیں پیستے جا رہے ہیں وہی تبکہ ہے جو تنہا لیتا ہے بلکل ویسے عید سے پہلے نا ہم بہت اس بارے میں سن چکے ہیں کہ بڑے فیصلے ہونے والے ہیں بڑے فیصلے متوقع ہیں تو یہ کون سے بڑے فیصلے ہیں جو متوقع ہیں عوام سے پیسہ کتنا نکلوانا ہے کیسے کیسے نکلوانا ہے یہی بڑا فیصلہ ہوتا ہے شباز شیر صاحب جب آئے تھے بڑے دعوے اس وقت بھی رونے کیے تھے ایک انہوں نے قفائد شہری مہم پوری ایک کبینہ کو بٹھا کے پریس کانفرنس کی تھی ہم یہ کٹ لگا رہے ہیں بیروکریسی پہ اپنے اوپر یہ کٹ لگا رہے ہیں اتنا پٹرول استعمال کریں گے اتنی گاڑییں استعمال کریں گے آج تک کبھی رپورٹ ایک سال ہو گیا یہ نہیں آئی کہ کتنی بچت ہوئی ہے اس پروگرام سے کیونکہ ہوئی کوئی نہیں کتنی کو بچت ہو جانی ہے اس میں سے مجھ کے قرضے اتار دیں گے نہیں مطلب یہ ہے جو ایک بیروکریٹ ایک گاڑی کا جس کو علاویا ہے وہ چار گاڑییں استعمال کرتا ہے جس کو سو لٹر پٹرول علاویا ہے وہ ہزار لٹر پٹرول استعمال کرتا آپ کٹ لگائیں اعلان ہوتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے جس نے عمل درامت کرنا ہے اسی پر آپ نے کٹ لگایا وہ کیوں لگا اپنا کٹ لگائے گا ایسے تو ہوئی نہ جائے پاکستان کے اندرس یہ کٹ لگی نہ جائیں لیکن یہ دوسری کٹ لگائی جا رہے ہیں ہمارے کٹ وام پہ لگتے ہیں اور بڑے اچھے اچھے کٹ لگتے ہیں